غیر المغزوبِ علیہم والزالین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرج علی محمد باوازِ بلان سلوات دعائی وارثِ کائنات ورطورِ اقبول فرماؤ بانیان خان سہباندہ پر خلوصِ تمام بارمہ بادشاہ اپنی بارگاہ ورط قبول فرماؤ بھائی منظور بھائی مشکور بھائی حامد اور اس گوند جملہ زرداری برادری دی طرف ہوئے مجلس پاکے مالک توفیقات جی زافہ فرماؤ جتنے ٹڑائے ہو مالک وسیطہ رزقِ حلال دے تو بے اولادیوے مالک بچڑے رہے ہوئے تو مومن مومنات بیمار ان مالک سہت رہے ہوئے بادشاہ دا زہور ہوئے بی بی دا گھر وسے تواریاں ساریاں کھانے کھین سلوات پڑھو میں ذکرِ پاک شروع کریں بابا تو سنیاز کیتی بیٹھے بابا لنگر پاک کھا رہے ہوئے وقت سلوات کیوں نے بے پڑھو وقت توارا حق کے پڑھو اچھی سلوات پڑھو بھائی سارے تھوڑا میک کھول بابا ہی دا عظیم عبادتِ سلوات سارے پڑھو تھوڑی جہیں ایک کھولے مائک کھول سپیکر چنگا بنا مجلس پڑھا ولائی تکلیف کرو سلوات پڑھو بابا میرے بعد جیوے حسنین عباس مالک خزر دی زندگی کرو اگے کوئی کم ہی نہیں مالک مزید ارشاندر انگلہ سلوات پڑھو بابا سلوات پڑھو بابا اوزباللہ اسمیالالیم من الشیطان اللین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام و علا اشرف الانبیاء والمرسلین سلوات و علا خیه و وزیرهی و خلیفتهی و ابن امہی امیر المومنین سلوات سلوات و علا سیدت جلیہ حیلات مقدسہ طاہرت المطہرہ عالمت العاملہ صدیقت قبرہ fix شیعر حیلات و علا حیلات و علا حیلات چٹد دیں آئی سید تیل نشاو العالمین کھم بند کر کے سلوان اونا ہدایں تیری قائد ریحائے میدا باقتک وال لٹا کے تیڑے شہر دے وچریاں رات روندہ میں بھائیہ تھمشی زالے ماں پیڑے شہر دے وچریاں رات روندہ میں بھائیہ تھمشی زالے ماں پیڑے شہر دے وچریاں رات روندہ میں بھائیہ تھمشی زالے ماں پیڑے شہر دے وچریاں بلسی بھیڑ میں دیئے تبیئے چولا کفان بڑا کے شام دے وچرے حسد ہن جدہ بھیڑوں والا دہ ویڑوں والا دہ ویڑوں والا سونے روپا یوں کو سے سہے شام دے وچرے حسد ہن جدہ بھیڑوں والا دہ ویڑوں والا جزالے ماں دے سجا تھوڑی جہیں گرے رات نرو میری گر سوڑیا تھے رات نرو میری امام دے چکے وڑ گئے سیدہ دے جزالے ماں نہیں رات رکھ دی میری آنکھیاں چون میرا دہاں کی تی چمال توا ہے کیے تھی بھونگا میری بھیڑ دے دی میں چاہ کریاں قائد یہ تھی پونڈا میری بھین دے دی میں چاہ کریاں قائد دے دے دی میں چاہ کریاں یہ دادا ایک تھی کششو کلوی کھتم گئی ہے میری بھین تاہ دی میں چاہ کریاں قائد میری بھین تاہ دیاں مار گئی ہے کتاوے سو کریاں کی کششو تاہ دی ختم گئی ہے میری بھین تاہ دیاں مار گئی ہے وَدھائے میری بھیمتا حدیئے مار گئی ہے قَدْا وَیْسُ وَتَّا لُمْ بھیرا قَدْا وَیْسُ وَتَّا لِمْ بھیرا تُو سَبَوْ سَوْنَے رُنْنَيَو دیڑی یوکھی دعا آئی دل لے چلک بہر میری کوئی موتبری نہیں ذکرہ لاندہ واسطہ اللہ خالی نہیں والے جیڑی دعا آئی دل لے چلک بھئے تیری دعا جانے میڈا اللہ جانے توجہ تولی میڈوئے جیڑے سامنے بھئے کے ہونے لال نندر پہ گئے وے تُو سا مجلس سننا نائے وے اصلا ساری رات سفر کی تے اصلا جاگ دے کھڑے آئے بچائے ڈبا بڑا تھوڑا جیا انتے کار اٹھی پو اس پاسے پھیل پرلا 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 میں لوں پھر تھوڑا اس پاسے بھئی اس پاسے بس ٹھیک ہے میں مسائب پڑھتا پیاں بابا سلواتا نہ پڑھا ٹیڑے بچڑے جیویں ایڈب بھئی تھوڑا ٹھیک ہے پھر سنچپ کر گئے وے میں تو اکو لسنہِ علید ادھی کو یزید ریحا کیوں کی تے صرف یہ کچھ پڑھ کے میں حسنہِ الاباس کو ممبر رہا ہوں جیویں مدسر اقبال بہت بڑا ذاکر ملک دا کوئی تشریف گنا ہے کوئی کم ہی نہیں مالک مزید ارشند الانگلاب غلام باس چاندِ عالی ہوئی آیا بیٹھا ہے جیویں ممتاز سین اے وی بیٹھا ہے چار سفرے بیٹھ جریئے دی گرد ویلے تیڑے چپ کر گئے ود سنو بیٹھ جری چار سفر بابا دی گرد ویلہ یزید الہلان والعذاب اپنے ہواریاں بیٹھے لوگ آدھے پاس دیکھ کے آدھے میں جیڑا سوال کراں میں کوئی سچا جواب دے گا لوگ آدھے پچھ آدھے اس ٹیم تمشک دی فضا کیسی ہے میرے حق کیجے یا کہ میرے مخالف ہیں بندے چپ کر گئے دوبارہ سے بارہ ہی بکواز کیتے ہیں میرے نال بولو بولو میں نے سچ سچ دسو شیٹی ڈالھی اللہ بابا ایک بندہ اٹھائیں دی آکھی ٹاک پاک آدھے تیرے درباری سچ دی گنجائش ہے اے آدھے بالکل سچ دسو دمشک دی فضا میرے حق کیجے یا مخالف ہے آدھے سچ دسنے آدھے بالکل میں دو کھج نہیں رکھنا سچ آدھے سچ ہے جتنا جلدی تھی دا ہی علی دی دھی رہا کر مجلس سنگی دا کوئی پتہ نہیں سین دبوں میں نا ہو سکتے بندے روسل تھوڑے فیکر زیادہ ہوسی میری مجلس بھائی جاں تو آدھے بچڑے دی ہوں جتنا جلدی ہوں دا ہی علی دی دھیر یہ حق آدھے میں سوال ہور کیتے ہیں جواب ہور لیتے ہیں آدھے جیڑا سوال کیتے ہیں یوں وہ جواب ہے تو یہ پیئے پوچھ دیں لوگ کہیں دیں آلین آدھے بالکل آدھے ظالمہ ہونتے ہیں اکھاں لوگ آنیں اکھاں ڈھول سٹی ہیں تیرے پچھو فراٹ کیتے ہیں جھوٹ بولیں تیرے کل باؤں وڈی غلطی تھے یہ علی دی دھی کو قید کرنا نا لی دکھتے بیٹھے رہے علی دی دھی دے خطبے تیرے تیرے ظلمتیں چھا گئیں تیرے حکومتیں بنیاداں خوکھ لیا کر لیتی ہیں علی دی دھی دے صبر اس ٹائم پوزیشنیں ہیں سارے گھر دے افراد تائیں ظالم دے حق کی سارے کل مطمئن نہیں تھیں ساری اپنیاں اور تاں دیگر نال کھانے پکا کے زندان ٹرویں دیں ڈھلی رات کو بل دی انسا کو سجے ہاتھنال کھانا نہیں لفتا جائے لے کند کرنے اتی بار ان چکرہ مرنے ان زندان دے پاسے دے کیا دیں انسا کو کوئی پتہ آئی تو بطول دی دیئے چپ کر گئے ہوئے بھائی مشکور اللہ تارے بھیرامہ دے جوڑ سلام سارا گوٹھ بس دارا ہوئے سارے مومن سنی شیعہ بادوں میں بیا بندہ اٹھائیا دے چھوٹے بچے نہیں بول دے سارے نال اپنے بال اگر سڑوں سہی آن دے نہیں ایسا پچھو سارے نال نراز نال آنکھی وہ سارے بچے سارے دامن اپکے جھٹکا دے کیا دیں تُسا داد ہے آوے باغیئن تُسا رسول دے پتر پٹھے سندہ لے بھی علانتی اٹھے آدھے تا گھران دی حالت بزار دی ہون دی رپورٹ سوڑ ایمہ آدھا پیامی چوتھے چوکی چایا نو ڈا سال دے بچے خیر دے کھڑیاں ایک بچے دی میرے تے دیر پئیے ان سڑی باں سیر دے رکھیے دیوار نال کند لاکے روکیا دا جہائے حسین ہائے بی بی تے ہائے تیری چادر سالہ تُسا وستی آب آدھو ہائے بی بی ہائے تیری چادر باقی بچے کٹھے تھی انہوں نہ پوچھے کاؤن بی بی کاؤن حسین کندی چادر وہ بچہ آدھائی سال پہلے جڑی منا دی تھائی آئی قیدی آگئے نا بچہ آدھائی جو تھائی قیدی ناین باقی ناین جنڈا کلمہ پڑھ دے ہوئے اسے محمد دیا دیا ہاں سالہ نال جوٹ کی تا نے فراش سالہ مات اس تخت تاج کو بچاؤن دکھا تیر تُو ایڈا وڈا ظلم کی تے حسین جی آب آدھشاہ کو ہائے تا بچ دائی بی بی رہا کر ورنہ انکریب اسے دمشقی جو بغاوات اٹھڑا لیے نا تونوں سے نا ساں کان کھنا را سیاں دیڑے میں رو دے دے پائے ہو اندھی زبان تو تلی ہو گئی جس میں لرزا سپائی کو آدھا جلدی کارا لی زین العابدین پسھڑا سیدی تا بیٹھی ہو سو کوئی مجلے سے میں تو کوئی ڈسی منیاں بیٹھاکی میں آئی زندان دی پہل ہی گلی چمٹی دے بیٹھا آئی تو آرے واسطے بھائی ملنور سونیاں کلینہ بچھائین سونے سہبان تے پکھن بہر لنگا رین ملو زیکر دی قسم سجاد مٹی دے بیٹھا آئی سجاد مٹی دے بیٹھا آئی سجاد زانو زمین تے ان زانو تے بزرگا محمد باکر دا سر خبہ زانو بلند اُتھے کڑیاں آلے حد اُتھے زخمی پیشانی اب کھاچو خون کہیں کہیں لے زندان دے پاسے دیکھ یا دھائی توں کوئی بزاران دے دا دیا آئی بچہ میلو ریک بچہ میلو ریک اوئے پوتر میلو ریک سپاہی آئے زنیر حلائن اس بابا میلے امام سر چاہے ظالم تو آرے شہر اچھ میرے بہن آئن کہہ دی تمہیں کو ہر کوئی سرین دے زنیر حلائن ہی میرے زخم ڈکھائن ہی کیوں آئیں آدھے حاکم سر ڈائی بہن جلدی پیا کریں نا پیو پوتر اٹھیں ننو زندان دے بوئے تو حقا لئے کنو ہیں نا غریب آدھے امام دربار بی بی آدھے کیوں غریب آدھے پیشی اے آدھے انہ کو جگا ہوا غریب آدھے نہیں کلھا ویسا بی بی آدھے اگے کوئی کلھے نہیں بھائی آئی غریب آدھے آج کلھا ویسا بی بی آدھے میں ڈری ہوئی ہاں غریب آدھے ہونے والاں بی بی آدھے چھمادی گل سون بارما مہینہ ماں کو کہہ دیچے پنجما مہینہ میں کھڑ کے نماز نہ پڑھ سکتی آج جیتہی نوال سے میں کھڑی را ساں واہ 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 یار تو آلے بچڑے جیو ہیں اللہ تو کو سیادہ رہے اس کے لئے بھائی مومنوں میں ہور جلدی کراں دربار اینڈو ہیں پیو پتر جیڑے شام دے زواروے لائین اٹھے حسین دا پتر میرا سلام سیادہ دے احساس تھی گئی میں سلام دے قابل ہی ہاں بھائی جی سپائی کو آدھے دو کرسیاں پا سپائی کرسیاں پا ہی ہیں حسین دے بچڑے کرسیاں دے باؤ سیادہ دے حیاء کر آدھے دشمن دے دربار کرسی مل دیئی کیوں نہیں باندھا غریب آدھے کیویں بام آئی ٹھائی نہیں کھڑی رہی کوئی بچے کو ہٹا آجا رہے دسٹرب کر رہے ہیں ہٹ ٹھائی نہیں کھڑی رہی جس غرض باستہ سڑہ ای حجم کر جلدی کر بابا چٹی راڑھیں مالاکہ سنا جلدی کر یہ یاد ہے بہتر گھنٹہیں کھڑا رہی ہیں نو نو گھنٹہ دیئے تیرaltung باؤھوں پہزہ ڈیا سنو میں آکے ہو سکنے بندے تھوڑے روں میں فکر زیادہ ہو سی تیڑی ادھی آن دے پردے ہو ظالم آن دے میں سڑے قیدہ رہا نہیں بھئی مشکور آن دے قیدہ رہا نہیں غریب آن دے میں کنو انہا اے آن دے وطن سید آن دے وطن دے تعریف کر وطن تو ہون دے جتاں قائش ہے بچ گئی ہوئے میری کتھائیں کوئی شاہ بچائی آئی ظالم آن دے حاکم دا حکم حکم دے وطن والوان میری گال مان سندہ لے میں پی یاد ہاں میں کن علم دی قسم میں اس انج نہیں آکھا اے آدھے میری چھوٹی جائیں گال مان چپ کر گئے ہوئے میری چھوٹی جائیں سیدہ دے گے منائیاں نہیں تھوڑیاں منا بے پروائی نالہ دے پیو دا خون ماف کر یار اندھا بیٹھے دے وات اٹھے اے دے بڑا جلدی نالہ کئی خون ماف کر عام خون سمجھائی پہلی گالے خون آم نہیں دو جی گالے میں وارس نہ تو حسین دی پاک دا وارس سیدہ دے پاک دا ہاں خون دا نہ تیلے پیو دے خون دا وارس کاؤں نہیں غریب آدے کوئی ہک پہلا پہلا بارس اللہ ہے جیندی توہید بچائیس ہے بڑا کو جھنس پتایا دو جھا بارس نانہ محمد جیندی شریعت بچائیس اکبر نتیس تری جھا بارس نادا علی ہے جیندی حلایت بچائیس غازی نتیس چوتھی وارسہ دادی سیدہ ہے جیندی خاتر نیزے کے قرآن پڑھے سا دنیا کو مسئلہ حل کر دی تیس جنڈا پوتر نیزے کے قرآن پڑھے ماں مسئلے نہیں گھل دی پنجمہ بارس چاٹا حسن چھیں میتیا سلوار سا ہوئے جا کوئی سال تھی گئے چپے اگلی گار سون میں فقد مہاریا سلاورے کافلے یمائے سردارے کافلے یمائے میں وینا تیری انگلہ دے سینہ جیڑا جواب دے سی ادھے جلدی جواب گھنا لے میں روڑی کھائے بھائی سیندالے بھاویں گھنٹا لگس بھاویں دو گھنٹے بھاویں ترائے بھاویں ڈاہ مینٹے بھاویں پندھرہ جتنا ٹائمی جنباریچ لگس جنبان غلائے ادھاں کھڑی آئی یار قدر کرے دے بیٹھے ہوئے قدر اما کھڑے ہو بی بی آدھیے جیتہیں ناں وہاں کھڑی راں وہاں کیا دھائی پیو دا قاتل اما ظالم ادھے قید ریحائن بی بی آدھیے تھک پیئے راڑی گئے ظلمتوں اما ادھے قید ریحائن بی بی آدھیے ہار منیس اما برملا دا بیٹھے حسین حق دیا اما ہک بی جسارت کی دی بیٹھے بی بی آدھیے بات جسارت میں کو ادھے حسین دی بھین کو آکھ میں کو بھیرا دا خوند ماف کرے جیڑا قدان ایرنہ میرے دیکھے اللہ گواہ سجاد پاسے دیکھے دیئے فدق سمجھے یار تُسا ہر لفظہ نہ لو اُکو آکھ حسین دی بھین پہ جا دیئے فدق نہیں جیڑا پچا گئے میرے غریب بھیرا دا خوند اندھی سانگ دے سانگے تارو لیا ہار منی بیٹھے بی بی آدھیے سات مطالبین سات میں فاتحاں مفتوے میرے سات مطالبین سات دے سات منے سی دمیشک چھڑے ساں ستاں چو ہکنا منے اوکو رسیاں ویں حسین دی بھین پہ جا دیئے تو ظالمِ ظلم دھا میں صابر دی بھین میں صبر و تحسن جوانی ہوئی میرا بچہ یہ مطالبیں سنو لوباند بڑھا دے اپنے پیارے عزیز کمیمبر نے سنو گھنسو پہلہ پہلہ مطالبیں یدید کو آنکھ سجے ہاتھ نہ لکھنے ہوئے جتاں جتاں دی گورنری ہے جتاں جتاں دے قرائے دے خطیب مولوی ہن جیڑے جمعے دے خطبے دے بابے دے ظلم و ستم کریں دے ناجتباد نہ ہو سی تو سجان دے وے جڑا ظلم تھین دا میں کوئی علم دی قسمِ یدید لکھ لیتا ساہبِ مقاتل لکھتن اگلا نا تے اس تو اگلا جمعہ مدینہ مسجدِ نبیت بھیا تھین دے آدھی کنات و نحنیہ کے مرد پیچھے مستورات جمعے دے خطبے جزید دے خطیب علی تے ظلم ستم نہیں کیتا مولا علی دی فضیلت بھیا ان کیتی ہے بھائی ساہبِ مقاتل لکھتن مستورات پہلی سفیت امیر حمزہ دی دھی بیٹھی ہے پنچھتر سال سیتر عمر اٹھی کھڑی ہے نعرہِ تکبیر بلند کر کے آدھی مدینہ دیا وزدیا علی دی دھی شام فتح کر چھوڑیے بہوا 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 میں آکے ہو سکتے بندے تھوڑے رو میں این وستے میری سین کو سڑے گن فاتح شام بابا دوجہ مطالبہ جیڑیاں پردیچ بیٹھین میں دیاں بھینی تے دھییاں او سنسن جیڑیاں بیٹھین ماماں نانیاں ڈاڑیاں ماسیاں پھپیاں نبھائی بیٹھین دھییاں بھیڑی تُساں سننے بی بی آدھیے میرا دوجہ مطالبہ یدید کو آنکھ لکھ دے وے آج تو بات عورت بھاویں مجرمائی ہو سیئے اندھے سرط ردان کوئی نہ لہے سہی شالہ توارے بچلے دیوین کیلے شام دے زبارو ہتھ کھڑا کرائے بھائی بہو سارے لوگ بیٹھین میری تعیید کرین بی بی دے حرم دے چار گیٹھین مشکور چار ایک باندے ممتاز ترہے کھلن جیڑا گیٹھ مرضی آوی کراز کر بی بی دے نوکر کھل سی دے شیشے دے باکسین دیوارت پی واسٹین ریچ برکے لٹکے ہوئے اتے تحریرِ عطیہ سیدہ مسافرہ شام کہیں بی بی دے سرط چادر نہ ہوئے بی بی دے نوکر آدھے پہلے برکا پا وات بکار دے بارے بھرامہ کے جور سلامت ہوئے اے خاصتہ ہے میں بس مجلس بندے کروینے رو نہیں سکتے اے زرداریاں تے خاصتہ ہے پھوڑی بی بی چین انہا روڑے بھی ہیں حسین دی دھیندی لٹی ہوئی جاہ درکوں خوارے بھرامہ کے جور سلامت ہوئے خوارے مرہومین دے درجات بلند ہوئے جتنے بچے بے روزگار ان مالک برسہ روزگار کریں تیسرا مطالبہ سون سار شہدہ دے چوتھا سون لٹ کر بلا دا مال میں نے ریکھیں بابا تر پھے سجاد ادیتے کو لٹانا لے کو صرف دمشک دیاں اللہ جانے کتھو کتھو دے ظالے مال بی بی آدھیے سگوہ مال نہ دے وے نشانیاں بلا دے وے میڈے ویر دے کاتر کو آنکھ انگوٹھی نہ دے انگل کا بلا دے پنجوہ مطالبہ مکان خالی کرا دے وے ڈوری مجلس پر سا حسین دی چھوہ مطالبہ ترائے محمل ستمہ مطالبہ بشیر مہاری بھائی جی میری زبان جل ونے میری وزی جسارت کر ونے جو بادشاہ کے تسا بشیر کو کینے جار دے عالمہ غیر مولبہیں اتنا پچھا ستمشک کافی لوگ ان جنہ کو تیرے لٹیج بننے دا دردے انہ کو ہک بشیر بشیر دے مقدر مہاری بننے دے بی بی آدھیے ہر کائیں کو دردائی ایکو چوکھائی ایک اتری دھی گلی ایک پتہ لگا ہے جو میں محمد دی دیا شنکا کریں دا ودائی مشک بھکا سٹیس دیوار والا ٹکر مار کیا دائی پھرا جرالے کس گئی ہو میں آشان بنای میں زیادہ پڑ گیاں بابا میرا گھرے سارے مطالب تسلیم ہو گئے سارے چار سفر دیگر لے زیبر لہ گئے پانجتے چھین مرزین آل شام رہی ماتم کی تسائے حسین ہائے بے جرم کچھا حسین شام دیا کافی مستورا بی بی کو مکان دے وڑا یہاں میرے دیکھ سو اے انڈ داخل تھا یہاں بی بی اٹھی کھڑیے شام دیا وستیاں آج خالی جھولی آئیاں وے پتھر مقبئ بی بی مافی منگا رہیاں سن پتھر آئی تو کہونے بی بی آج یہ سال تو آری مہمار رہیاں ولی وینیاں جڑا آئی آم تساں چھتا تے میں بزارت ریش بہوں آئی کہیں دی حسرت ہوئے میں ہونہ حاضرہ میں زیادہ پڑ گیاں بابا جناب سجاد اطلاع لیتی اماں شہداد سر آگن درتے بی بی اٹھی کھڑیے آج یہ سجاد میں کھڑ نہ سکتی میں درت باندیاں تو سر گھننا بی بی اندھے پاسے دیکھئے آج یہ جہندے جہندے متلکہ ساروسی میں سلیساں گھن بنائے سو سو چک کر گھے میں ساب تو پہل ہے علی اکبر دا سار آئے سیدان ڈھولی چاہی کھڑا شالاں ماں وہاں دے بچڑے بے موسمیں نہ مر رہے جوان بچڑا بھائی مار پوے نے سال بعد پوٹر دا کپڑا دا پوے ماں چوندے نہیں رجدی اللہ گوائے سال بعد اکبر دا کپویا سار آئے بی بی حکر مار کے ابھی اکبر دی ماں آ اکبر موہن آئے اللہ گواہے بی بی سار چاہ کے علی دھوان بیٹھئے ریت بھریدار ہی چمکیا دیائی سولہ سو پنٹالی میل دے سفارچ پیدا کاتل ہس ہس کی آدھائی اکبر کو برچی ماں ماری ہے دی بڑا رومنے بابا دوجھے نمبر تے امیر قاسم دا سار امیر قاسم دی ماں بچڑا ملانہ آئی خوڑا بادرے میں بابا بجڑی ماں کاسم دا سار چاہ کے جیڑا زندگی رہین چپ کر کے ماری گال سنے وطر ہوا ہے مسلح تے قواس ہوا سن پتر دا سار چاہ کے جھولی ٹپا کے موہن چمکیا دی اکھی بھال مائے اجا جین دیا اللہ جانے تینکے سنے مشکور ہک سار رہے جیڑا بی بی دے ہک کے ہاتھ ہی جا گئے سمجھنے کا یوں کہیں گا سار رہی ہار کہیں دے گالی چون خونہ ہی دے مو چکھی رہا اسغار دی ماں بچڑا ملانہ آئی پتر دی پیشانی چمکیا دی اسغار مصومہ مار گئی ہے وط بابا دو سارین ہیک آندا ہیک محمد ہے کو جگہ میں روما علا لیکن میلو دیکھ جوانی مانے پچھلا میلو دیکھ لیندرائی بہر چلا مانے میں کلیں کو جھنیاں کھا دو سارین اما فضا دوہترے ملانہ آئی نہیں نواسے ہیک کو سجے زانو تے ہیک کو خبے کو چھوٹی بھین کو آ دیئے غازی ملانہ آئی علی دی چھوٹی تھی غازی دا سر جائے اکھی چمکے جتا لیا بیٹھی اتو سر گھنائی ہے آدھی ابا سکھی بھال جاندے پردے دی خاتر پکھی انہیں نہاویں سر کھی گئے انہیں سر کے چادر کوئی نہیں جی وے سہوے مقاتل لکھے اگر میں اوے پڑھا مرد نہیں کوئی پردہ دار مر ریسی بھائیو کچھ پڑھ دیں جنہیں کو غازی سوار کریں دا ہی آپ تھین بار ہم بی بیاں سوار تھیں نہوں یتیم تھیں سندال سیدہ جھولی چاہی کھنا شالہ دھیان دے پکھے بس دے رہا ہمیں کوئی دھی مشکور پکھے پکھے بھین دی ہوئے سواری جیڑی ہوئے بچہ ہوئے جھولی چھولی 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 نان کا شہر سامنے آ سی بچہ اٹھی کر سی اما او نانے دا گھر اما او ماں میں دی ہوئے لیتوں بڑا بسائے میں کو نہیں آدھا باہ نم بچے اٹھے کھڑے ماں وہاں دے گالبائیں پاکی آدھن پھپی مسومہ دی کب آ رہا گئی ہے میرے حصے لیاسو آگئے اٹھ باندے ودین پردہ دار لہن لگ گئے سب دو پہلے اصغر دی مال قبر قوحان اللہ کہ آدھنے سجاد زیور لہ گئے آدھنے شکر لہ گئے اما کربلا یا مدینہ آدھنے پہلے کربلا آدھنے جائیں لے اٹھ باسن میرے رکھائے بھئی جائیں لے اٹھ باسن محمد باکر کو نا اللہ میں دریات و مسکی دا پانی دا بھریں میرے ویر دی قبر تے چھنکا کر کے آکے شام آلی بھیڑ پانی بھیجی جوانی راج مارے دو جھے نمبر تے آلی ابی بھیجلہ مدینہ ویسو مر گئی اسے جوانی راج مارے میری طرف و میری بھین کو ہاں نہ لامے آدھنے چنگا تھی آدھنے نامے آئی تو گھدی ودیوں سے میرے لہ گئے دھیان دے پردے ہونے اچانک حسین دی دھی دی مزاور حلی میری دھی کبر اٹکیوں پہ کرا رہے ہیں آدھنے چاچی کو منہ کار جہلے آلی یا جتے فضل دی ما غازی دس ہر جی بیٹھئے دو دھییاں کنال بلہی بیٹھئے چھوٹیاں چھوٹیاں شہزادیاں ہاتھ باتھی بیٹھئے بی بی رو کے آدھنے بیٹھئے بہرہ آدھا چاچا ما فی منگانا جائی راضی راضی بابا بس میں پڑ گیا میں حق بند پڑ دے ہوں بہن سارے وطن جناب سجاد دے بہن بھین دی کبر دے نہ کرے دا حق کو کرے دا سن گھنسو بابا بسم اللہ کرا رنے کرو بھائی اوہ میں صد کے دیوہ جھولی ودھا میں جڑی یوکی دعا آئی شام علی مسومہ جانے تری دعا جانے میں صد کے دیوہ ان بیٹھائے میڈا ایمام جی میں تھکیوں ہیں مصافر بھائنے جیڑے نیویر انہیں تھاک نہیں پیا کبھر تے ہتھ رکے بھین جاؤزت آدھیے توروان میڈا کوئی دور ایک حسرہ تے یا پوری کر لگوان مریبا دے کیڑی حسرہ تے کبھر تے مین پی آدھے باؤ پا دھ کی تے نی باز آراندھے تیدا وقت یا مانگی چلنگے یہاں وطن میں نائے ہونکہ کارچہ تب دیل ہنجوں گا باؤ پا دھ کی تے نی باز آراندھے تیدا باؤ پا دھ کی تے نی باز آراندھے تیدا باؤ پا دھ کی تے نی باز آراندھے تیدا موسیقا 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 تیدا موسیقا نیشان میں تہیوان کبھر میں دیدھے جہل شنر سنی موسیقا موسیقا نیشان میں تہیوان نشان میں چاہی وائن سیدہ ممبر تے دعا گوہاں ہر دھید نفسی بلنا چنگیں بناوے کروڑا پتیوں میں بھینی بھیڑا مزدوروں میں سال بعد پندھر دیاں بعد بھیڑ دے گھار بھیڑا ہن نے خالی ہاتھ نہیں ہوئی اللہ گوائے بھیڑ مصوم آئے بھیڑا لی زین و لاب دینے دی گر ڈھلی ہوئی ہے بیو دے کاتل دا شہر ہے بھیڑ دی کبر کو ہاں نالا کیا جا بیٹے اٹھی شمیر تمہیں پیدے دور گھر آیا میں دے جلدہ دی غم خار دیو میں دے لال بھیڑ دی رائی تیدہ آبید شکر آرہ 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 نیل گھین بچے آیا سدہ آخر کھائے بیٹھن بطا ڈائی آرے وات کاؤ ناسی ڈائی کپ آری اٹھے ڈائی آج مل گھن آخری ڈائی آج مل گھن آخری ڈائی آرے وات کاؤ ناسی میں نے پاوارانا ایتو تایوانا جین میں لوگی آیتو لائی ازار دا میڈی کارا تبارا ایتو ملگی آئی چوڑا ایلی شوار گا میری کبار دے بے چائے ملگی آئی چوڑا ایلی شوار گا میری کبار دے بے چائے موسیقی 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 شہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی جب بھی شکینہ کو مشلمہ نظر آتے موسیقی 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 موسیقی